اب اکرم عمل بتا دو کوئی ایسا عمل کہ اس سے بڑھ کر دوسرا عمل نہ ہو میری آخری گھڑیاں ہیں فرمایا کہ اشتغیل بلعلمیں دائیں پائیں سارے بزائیں ختم کتاب اٹھالو کتاب پڑھو حدیث اٹھالو حدیث پڑھو فقہ اٹھالو فقہ پڑھو علم کی بات کرو علم کی بات سرو علم کا تقرار کرو علم کو پڑھا دو رب زدر علمہ تمام آمان سے یہی افضل عمل ہے رہن بھی کہتا ہے جسے روائد تکر کی نیچے اس نے بیان دیا اگر اس سے بہتر کوئی اور عمل ہوتا کوئی اور کام ہوتا کوئی اور اخدام ہوتا کوئی اور دولت ہوتی کوئی اور دنیا ہوتی کوئی اور احزاز ہوتا کوئی اور احزاز ہوتا تو ضرور وہ ہی دیا جاتا پیغمبر نے فرمایا اب بھی ابھی بتالہ شروع کر دو حدیث پڑھنا شروع کر دو حدیث پڑھنا شروع کر دو مذہب علم کا استغال کر لو جب تمہاری روح کب ہوگی تو جنگلت کے آٹھ ہوتا روحہ دوں سے تمہارا استقبال ہوگا اور غربان جو ہم اپنے مہتم زادہ ازیر قطر کے آج اللہ نے ان کے زبان میں بالک سے مکمل حدیث نہ دیں انشاءاللہ کوئی بھی چکل سے محرم نہیں رہی اور ایک بات اور پھر میں ختم کرتا ہوں تمہیں کرتا ہوں یہ مدرسہ جہاں دے حضرین سامین تمہیں مدرسے کی معامل انسار سرپرس اور اسے جنت کی کشتی اپنے سمجھتے ہو میں بھی سمجھتا ہوں لیکن نجات اور جنت یہ کشتی تمہیں کیسے پر پہنچی یہ پلے شراب پر پھیل کر اور کشاتا اور تبیل و عرید بن کے فرشتے کو جنت کی آسائش آراز دے کے چمکا دے گے اور یہ سوڑا بجمہ تاقیامت اس میں آنے والے پڑھنے والے سارے علماء طلبہ اور نمازی اس کشتی میں سوان ہو کر پلے شراب پر بٹھا کے آپ اس پر اتار کے گیرے کے نمبر کی گھونی بٹھا دیں بہت تو آپ بہت ظاہرے اسباب میں تو ہمارے بڑے حضرت نے اس کی بنیاد رکھی جانے شرفیہ کے بنیاد مولانا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقانیہ کے بنیاد مولانا ملکل رکھی نسبتر کی طرف ہے کام کی تملیر کی ترقی کی کمال کی رکھیں اے مبارک مدرسہ اے مبارک درسگاہ اے مبارک تعلیمگاہ اے مبارک خانقہ اے مبارک تریبیرگاہ اس کی بنیاد آج سے سازے چودہ سال سال پہلے پیارے پیغمبر میں مزینہ منورہ میں اپنے ہاتھوں سے سوفرہ آجند کلنٹن جو بائرڈن گرمہ چوف اقوان متحدہ مغربی ممالک مغربی یورپ اُن تمام کی اُن وستیوں کے بجائے رب نے ساری دنیا میں آپ کو ہمیں چنکے گاری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین حضر پاک مرد الدخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاری پیغمبر محمد اور محمد کے ساندھان کے بدل سے بٹا دیئے اوکی ہے جائے اس کی پر کنی کیا جائے آسانی سی پرنا اب سمجھ مجھ سے جائے بنا کیا بار سنو سنو بہت سنو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے کے علیس مدرسے کے معسس صوفہ اور جامعہ محمدیہ کے بانے کہے پیغمبر محمد الرسول اللہ زور سے بولو مقیلوں زور سے بولو تیرے لوگوٹ ہلتے ہیں نہ زبان ہلتے ہیں زور سے بولو فرمایہ جوابیم کو تضرب کرنے میں بخل کرے گا کہ ہوت ہلائے گا کہ زبان ہلائے گا اور دل دل میں پھرے گا یہ بڑا بخلی ہے سو سے پھرو ہوتا پھرو سبحان اللہ مجبور ہوگئے بنیر کی مدرسے صوفہ میں بنات کی مدرسے غرمی اور جہاج اور مفود اور دعوت تبریغ اور اشاعت دیر غلب اسلام کی تاریخ چار پانچ لوگ مدرسے ندا سکتے ہیں دو طالبین مدرسے کی تاریخ ناجبیتی ہیں مدرسے کی تاریخ ناجبیتی ہیں کوئی مدرس میں جاتا ہے مہتمی میں جاتا ہے مدرسے میں شیخ کی جاتے ہیں تو پیارے پی عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں دو طالبین امیر داخلہ دیا دو طالبین امیر داخلہ دیا ایک کہ عمر اٹھتی سال تھی اور دوسرے کہ عمر چالی سال تھی ایک ابو بکر صدیق تھے دوسرے عمر پاروں تھے داخلہ دیا پھر ان کے ذمہ کام لگ دیا مدرسے کی تاریخ حضور نے فرمائے مجموعوں بھروں کا خیال لکھو چھوٹوں کا خیال لکھو سلسانت کا بھی لندر کا بھی موٹی کا بھی تعلیم کا بھی تنظیم کا بھی اب اختران کا بھی تمہارے سے مداری لندر کیا حصہ ہے پہنچ روشتوں کو سارا ہوا کیسے گزارا ہوا لندر ختم بڑھنے روٹی بھی نہیں کنزہ بھی نہیں وربشی ریشتہ جو بھی نہیں کچھ نہیں روٹی کے یہ ٹکرے موگ رہے تھے بھروں نے کام میں کچھ کام نہیں فاپت کرنے گے ادارہ کرنے گے یہ چھوٹے نننننننے ماسوک طلب ہے کہ کیا بنے گا ان کو روٹی کونٹ 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 وہ بھی ختم ہو گئے پاٹھے روز دونوں ناظیمان نے فیصلہ کیا کہ اس حصہ سے خبر بھی حضرت بہتا ہوتا ہے حالات خراب ہیں مزرسہ دوبتا ہے بہتر ہے با کہ بردار سے بھر نکل گئے لیکن دونوں فاقہ سے چند پر قربا تم طالبی لبکی شان حضرت پر اور طلب اکیل آفت پر لوگوں جو تم مدار یا سلطر آ رہے خدمت کر لو سنو لو سنو لو سنو لو کیا کس انداز سے صحابہ اکرام نے خدمت کی تو وہ چند پر جبرائیم پہنچ گیا ان گیانے سپیرے پہلے پیغمبر تیری گریبی اب بکر روہ منا رہے ہیں رضی اللہ اتار جربت رسے کے دونوں اتارے پیلن پہلے فاقے سے ہیں اور پھر طلبہ وہ کھلا کے پیلاتے رہے خود فاقہ پرداشتیا ان پہ اعتراض نہ کرنا ان کو ڈاٹنا نہیں ہے گوز پالے نہیں کرنے خیر و غضب نہیں کرنا ان سے خون نہیں پھرنا کوئی کنایا تم بھی ان کی دل کو نہیں کھانا یہ دونوں مجھے بہت پیار ہیں حضورت تسر فول اٹھے گنڈی کھوڑی دروازہ کھولا آگے چھرے لپک کر آگے کھبو بکر اللہ پیغمبر میں کہتے ہیں کیوں حضورت تسر سمکی آن خوبے لحمت کی آن سم آگے چہرے اترے آنکھیں دنسی ہوئی شورت ہوند خوش اور جھلے بھدی ہوئی بھوک اور افلاس اور نادانی سے بدل کنزور پولرست ہمتے دھانتے آ رہے تھے حضورت سمکی چین سے پڑھ لیا آگے بھوڑے سلام گالا دونوں نے سلام کا جوار دیا ابو بکر صدیق سے مسافق کیا معاقہ کیا دوسری خالق محمد فارغ سے مسافق کیا معاقہ کیا دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا پیار دیا ابو بکر صدیق نے اپنی کہانی سمانی پر اس کی بکردی حضور یوں ننکر یوں طلب یوں حضور احمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابو بکر عمر بس تم آگے بیان نہ کرو تمہارے آنے سے پہلے مجھے جبریل نے اللہ باکر تمہاری صالح کہانی اور حالات سنا دی ابو بکر عمر تمہارا ہو کوئی فکر نہ کرو بہترہ لکھر میں سام کرتا ہوں دو صفحہ میں اور مدرسے میں فاقہ صدر ہیں غروبت کا شکرا ہیں نادانی بھوک افلاس پرداش کر رہی ہیں لیکن سبق نہیں چھوٹے سبق سے جوڑے ہوئے سبق تدام پکر ہوئے ان کا خور انتظام کرتا ہوں آپ بھی پھیتی اور تم میرے سال چلو آج ہم مدرسے کے پروس میں میرا پہلا بیزمان ابو عیو عیو عرص موجود ہے ہم جا کر اپنے پروس ہی گئے بولا سبحانہ اللہ وہاں پہنچے دست تی تو بچے بچیوں دروازہ کھولا پیارے پیغمبر کو دیکھ حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھ ان کے دو طالبات کو دیکھیں چسپے میں آگئے خلدے میں آگئے خوشی میں آگئے رحمے کھانے لگے ترانے پڑھے لگے زکر کھلے لگے انگی جان ابو آج ہمارے گھر جشن ہے دید ہے پیارے پیغمبر کا دروازہ کھٹھے رہایا انگی جان آج تو ہمارے گھر عید آگئے جشن آگیا بہار آگئے خوشی ہیں مسئلت ہیں عجیب روشن اچھا گئی عجیب روحانی اچھا گئی اب ابو آیومن ساری ہے پیارے پیغمبر کو ان کے دونت تاریبان کو اپنی بیٹک میں لے جا کر چچائی بچھا کر دو پاکیا جو ممکن تھا جو دستیاب ہو سکا وہ رکھا اور دور کر گھر میں آیا تم فورد فورد میں بکری زبا کرتا ہوں تم پکانے کا انتظام کرو اور یہ جو دیو اسے پیسنے اور گھوٹی کا انتظام کرو میں دور کر جاتا ہوں میں سلسطان میں اور وہاں سے تازہ خدورے کٹ کر جاتا ہوں میں جب تک جاؤں گا روڈی تیار ہونے چاہیے خواتین بکا لگ گھر کے خود دام لگ بک آستی نے چڑھا لی مضو بلا لیا مضو کر گھوست پکانے لگے اور ہاتھا پہنچ کے روڈی پکانے لگے اب وہ بس سالی وہاں پہنچا خجوروں کا تھیرہ پڑھ گے یا پشتو میں کہتے شکور اور پر جب کہے چھپا پتن کیسے ملتی اور بڑا برطن لے کے وہ دوڑ گر چلتی چلتی گھر پہنچا ہم تک دیر ہو گئی میرے پاک اللہ کے پیغمبر اپنے دو مہمانوں کے دو تار مہمان کے ساتھ میرے مہمان ہیں جس تر خان پچھایا جا چکا اور گھر بر نے اور بچوں نے برطن لے اور برطن اور خانہ جس پر خان پچھایا گیا خانہ سجیرا گیا اور دو سب سے پہلے حق تم پر فاقہ ہے تم پر غربت ہے تم پر بھوک ہے تم پر لگزا ہے جلدی جلدی بسم اللہ کر گئے خانہ کھاؤ تاکہ شدگی بقا کے اسپار پیدا ہو جائے دونوں نے بسم اللہ پڑی اب بکر نے بسم اللہ پڑی کھانا شروع کر دیا عمر فارغ نے بسم اللہ پڑی کھانا شروع کر دیا اور گھر کے بندے بچے آ رہے جا رہے تھے آ رہے جا رہ تھے برطن لاتے رہ جاتے پائیں مارے اسی عالم میں دیکھا 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 جب عبودتہ نے کھانا ختم کیا الحمدللہ پڑا عمر فارغ نے الحمدللہ پڑا بچوں نے دیکھا کارے بحمدر کے آنسوں میں آنکھوں 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 آنکھیں حد کے جھکارے پرو رہی اور آنسوں بیرے آنسوں بیرے بچوں بیرے دوڑ دوڑ گر امی امی بیرے بحمدر رو رہے اب بیرے بحمدر رو رہے اور سب تو آتن کو خبر دے دی ان پر مات مات آنے ہو گیا سب رونے لگے اور جھان جا کر دیکھ رہے گی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہوا اب امی ایو امی سالی سے برداد نہ ہو سکا دور کر گر خواہ سی سے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کھانے پہ کیا لانا ہے کیا آرام لانا ہے کیا مشکوب کھانا ڈالا ہے کیا کوئی مکروف چیز جاری ہے بہت پر برداد نہ سکے وہ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آسو ہیں سلسل بتاؤ تم نے کیا کیا سب نے کہا اللہ کی قسم ہم نے موضو پر آیا موضو پر آکھ اپنے ہاتھ سے گاب آت اپنے ہاتھ سے لوٹے پر گئے آپ نے جو دیئے تے وہ ہی تے کوئی چیز پر اضافی نہیں ڈالی اور ہم قسم کہا کر گئے اب آئیو کہ اس نے آنام تو چھوڑو مشکو اور مقلوب تو چھوڑو اتما صاحب کراحات کا کوئی شائع بات 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 ہوگی نہیں اب مسائل دور کر آئے کہ آخم میں آسو ہیں اور آخم 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 پپک رہے مجید پر اس کا اثر بھی ہے چیرہ تر بطر ہے اور دائی میں آسو کٹا کر اس ستانے کی چمک رہی ابو یوگر ساری پریشون ہوگے ابو بگر عمر دونوں دیکھ پہلے سے پریشان تھے بہت کوئی بات نہیں کر سکی ابو یوگر عز کیا حضرت خدا رہا معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا ہمارے دسترخان میں شک ہے ہمارے دوش میں شک ہے بکری زبیہ میں شک ہے یا جو میں شک ہے یا خجور بھی شک اللہ کی قسم کے سارے میرے ہاتھوں کی کمائی اور اس کے حال بہر برابر کوئی طرح رہی درد علم کیوں شاہر غم کیوں آم بکا کیوں آنکھوں میں آسوں کیوں بیشیلی کیوں میرے کیار کے غمر آپ آئے تو آپ کے اس منصر سے بہار کے زامر بدل گئی آپ آئے مسلمت چاہ گئی اب آپ کے بادر گنا رہی ہیں آپ آئے خوشی خوشی آئیں اب درد والد اور فریان اور انہیں چاہ ہو بکا اور چک و فریان ہے خوات بھی رو رہی ہیں کچھ بھی رو رہی ہیں سارے بات بھی رو رہی ہیں گھر زر زر رو رہا ہے دی پتر پتر رو رہا ہے اور آپ نے کہا میرے آقا میں تو سمجھتا ہوں کہنات کا زر زر رو رہا ستارے بھی رو رہے پہ خمبر رو رہ رہ خدا رہ ہم معاف کر جو ہمارے جرم ہے ہماری پیغمبر نے فرمایا ابو ایو تمہاری خدمت سرہ کو پر تمہارا کھانا سرہ کو پر تمہارے زیافت سرہ کو پر اس میں بار برام ارشن نہیں تمہیں عجل ملے تمہیں سواب ملے گا تمہیں پیغمبر کی معیت سواب ملے گا صاحب اور طالبان کی شدمت سواب ملے میرے پیارے اور میرے پیاروں بچیاں بیار گئیں بچیاں بیار گئیں سب سب رہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہاں یہاں جب ابو بکر نے کھانا کھایا الحمد اللہ پھلا عمر فارغ نے الحمد اللہ پھلا ابو عیم صاحب نے الحمد اللہ پھلا اور شرعہ خان نے حمد اللہ پھلا جب رہی فارغ پہنچے جب رہی فارغ پہنچے اور میرے قام بکہ دیا پیغمبر ویلے تس علم نا پیغمبر تم بس لو عبو بس لو عمر فارغ تم بس لو حضرین تم بس لو اور بلے یہ پیغمبر میرے تس آدھان صاحب اور تعمیر تک پہجادو بلے بلے صحابہ بلے صحابہ بلے تاییمان تم تس ترخان تک تک قائے تک اللہ بنا اللہ اللہ صرف کفیت بکر اللہ تم م ای تک نا دو قائے اس قوش قائے حول بنا رو کی قائے حول بنا تک قائے حول بی قائے وہ پتن بھی گیا وہ جیسے کا حصہ بن گیا اب اس کا شکرانہ اس کا تشکر انتنان اور اس کا اس کا تشکر انتنان تمہیں کرنا کرے گا وہ صرف کرنے سے نہیں ہوگا اب نماز کرنے گھر ہوگی تو پیر اولاد پڑھنے ہوگی قرآن پڑھنا ہوگا ناظرہ پڑھنا ہوگا اس کرانا ہوگا اس قائے بنانے ہوگی قدرشی بنانے ہوگی خرقائے بنانے ہوگی اللہ کا نام شکھانا ہوگا کام شکھانا ہوگا جہاد کرنے پڑھے گا غلب اشکان کرے جتہ جتہوں کرنے پڑھے گی بدانس کا دامر پکڑھوگے اور قرآن کا دامر پکڑھوگے حدیث کا دامر پکڑھوگے تعلیموں کے ساتھ پرستی کروگے تو تم نے شکر عطا کر دیا ورنہ سنبالتوس انہ دیومن ایزن انہین ورنہ قیامت کے روز تم سے ایک ایک سب رہے گا تعلیم کے ایک جناسیم کا ایک ایک بارک سے بارک سگرے کا حساب لیے گا لوگوں ہماری کی ایسیت ہمارے کیا بنے گا ہمارے کیا بنے گا ہمارے کیا بنے گا سوچ لو سوچ لو اور سمجھ لو بہرحال ہمارے رحمت کے درواز کو دنے فرمایا سبحان اللہ عبر بحمدی سبحان اللہ عظیم پڑھے گرو شیخ العزیز مانا قلق فرماتے تھے کہ یہ وظیفہ آپ نے عمر در بے رہے دن میں صبح کے وقت نماز کے وقت ایک سوئیت مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے جس کے حالات مرے گا اولاد اتاب کریں گی بڑے شکت کریں گے اور عذاب اور ٹنکشن ختم ہو جائے گا اور دنیا میں ایک ہر عمل کا کہوارہ اور جنگل کے رمونہ بڑھ جائے گا کرو گے عمر کرو گے بے حضرت شکر گزارو مجھ سے بات علم بھی ہو گئے ہم ایسے پتھانے ہیں سمجھتے نہیں بات کو میرے شہر تیدا وقت دے گئے اس پر ناظر